پاکستان پریس کلب یوکی کے نومنتخب صدر فیاض غفور کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری صحافی وطنے عزیز پاکستان کے مذبت تشخص کو جاگر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں لندن سے اروائی نیوز کے نمائندے ارشد رچیال کی ریپورٹ پاکستان پریس کلب یوکی کے الیکشن دودہ تیرہ جودہ کا انقاد لندن میں ہوا الیکشن میں 23 لوگوں نے حصہ لیا جبکہ ووٹ ڈالنے کے لیے برطانیہ برس صحافی لندن پہنچ گئے برطانیہ کی مشہور کاروباری شخصیت تاہا کریشی چیف الیکشن کمیشنر اور بیرسٹر صبت اللہ قادری اور رضی شاہر نے معاملین کے فرائض انجام دیئے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر تاہا کریشی نے بتایا کہ فیاض غفور صدر موبین چودری سینئر نائب صدر چودری حساق نائب صدر، شوکر ٹار نائب صدر، عزر جعوید سیکٹری جنرل، نتاشا شیخ جوائنٹ سیکٹری، کیسر امام ریزی فنانس سیکٹری اور نصیم صدیقی سیکٹری انفرمیشن جبکہ عرش رچال، مسارت اقوال، اکرم چودری، ماجر نظیر، شاہ نواز خان، فہم فاروقی، موسیٰ خان اور ناصر خان، ممبران ایگزیکٹیب کونسل منتخب قرار پائے اس موقع پر پروکار تقریب کا بھی انقاد کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب صدر فیاض غفور نے کہا پاکستانی و کشمیری صحافی وطن عزیز پاکستان کے تشخص کو عالمی سطح پر مصبت انداز سے اجاگر کر رہے ہیں تقریب سے سابق سپیکر، قانون ساتھ اسمیلی عزاد کشمیر چودری انوار علاق، پاکستان مسلم لیگ برطانیہ کے صدر زبیر گل، باریسٹر ثبوتاللہ قادری، میر آف والتم سٹو ندیم احمد، رزی شاہ، مشتاق لشاری، عبیب جان، سینئر صحافی آمر گوری، کشمیر پریس کلاب کے صدر عابد حسین شاہ اور کشمیر الیکٹرونک میڈیا سیسیشن کے سیکٹری جنرل رفیق مغل نے اپنے خطاب میں کہا کہ ساتھ سمندر پار آباد تارکین وطن صحافی نہ صرف مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہے ہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے پل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں ارشد رچال ایئر وائی نیوز لندن